بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ زاہد عابد اور عارف باللہ کے علاوہ حدیث و تفسیر میں بھی ایک مایہ ناز جلیل و قدر امام اور مفسر حدیث تھے کہا جاتا ہے کہ آپ کو تیس ہزار حدیث حفظ یاد تھی اور قرآن مجید کو تمام روایت میں قرآن سبع عشرہ پڑھتے تھے ایک مرتبہ آپ نے سفر کا ارادہ کیا آپ کے تلامزہ اور مردین کے جماعت میں سے بہت سے تلامزہ اور مردین بھی آپ کے ساتھ چلنے لگیں جن میں حضرت جنید باغدادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ بھی تھے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت امن و آمان اور آرام و سکون و اتمنان کے ساتھ منزل و منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا ہمارا گزر عیسائیوں کی ایک بستی پر ہوا نماز کے وقت ہو چکا تھا لیکن پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اب تک نماز زدانہ کر سکیں بستی میں پہنچ کر پانی تلاش کیا ہم نے پوری بستی کا چکر لگایا اس دوران ہم چند مندروں اور گرجہ گھروں پر پہنچے جن میں آفتاب پرستو یہودی اور سلیب پرستو نصرانیوں کے رہبان اور پادریوں کا مجمع تھا کوئی آفتاب کو پوچھتا کوئی آنکھ کی پوجا کرتا اور کوئی سلیب کو اپنا قبلہ حاجات بنائی ہوئے تھا ہم نے جب یہ دیکھا تو ہم سب کو تاجب ہوا اور ہم ان لوگوں کی کم اقلی اور کمرہی پر حیرت کرتے ہوئے آگے بڑھیں آگے ہم گھومتے گھومتے بستی کی کنارے پر ایک کوئے پر پہنچیں جس پر چند نوجوان لڑکیاں پانی بھر کر ایک دوسرے کو پلا رہی تھی اتفاق سے شیخ مرشد حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کی نظر ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر پڑی جو کہ اپنے خدا دات حسن و جمال میں سب لڑکیوں سے ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت زیور اور لباس سے بھی عراستہ تھی شیخ کی آنکھیں اس کی آنکھوں کے ساتھ دو چار ہوئی حالت بدلنے لگی اور چہرہ بدلنے لگا اس انتشار طبع کی حالت میں شیخ اس کے پاس موجود لڑکیوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ کس کی لڑکی ہے لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ اس بستی کے سردار کی لڑکی ہیں شیخ نے کہا پھر اس کے باپ نے اس کو اتنا زلیل کیوں بنا رکھا ہے کوئیں سے خود ہی پانی بھڑتی ہیں کہ اس کے باپ کا اس کے لئے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا جس لڑکی کی خدمت کریں لڑکیوں نے کہا کیوں نہیں مگر اس کا باپ ایک نہائیت عقیل اور سمجھدار آدمی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کی مال و مطا خشم و ندم پر تکبر کرتے ہوئے کہیں اپنی فطری اخلاق خراب نہ کر بیٹھیں اور نکاح کے بعد شہر کی ہاں جا کر اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسوی رحمت اللہ علیہ اس کی بات سر جھکا کر بیٹھ گئے اور پورے تین دن تک اس طرح گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے نہ پیتے اور نہ کسی سے بات وغیرہ کرتے اور اس حالت میں تین دن گزر گئے البتہ جب نماز کا وقت آتا تو نماز ادا کرتے تھے مردین اور تلامزہ کی قصیر تعداد شیخ کے ساتھ تھی لیکن سب سخت پریشان تھے کوئی تدبیر نظر نہیں آتی تھی حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ تیسرے دن یہ حالت دیکھ کر میں نے آگے قدم بڑھایا تاجب اور پریشان حالی میں کہا کہ کچھ تو فرمائیں کہ کیا وجہ ہے شیخ نے قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میرے عزیزوں میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپا سکوں گا پرسو میں نے جس لڑکی کو دیکھا تھا اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب ہو چکی ہے کہ میرے تمام آزا اور زوارہ اس کا تسلط ہیں اب یہ ناممکن ہے کہ میں اس سرزمین کو چھوڑ دوں حضرت شبلی نے فرمایا اے میرے آقا آپ اہل اراق کے پیر و مرشد ہیں اور علم و فصل اور زہد و عبادت میں شہرہ آفاق میں آپ کی مردین کی تعداد اس وقت بارہ ہزار ہیں بہت ہو چکا ہے قرآن مجید کی تفیل سے نہیں اور ان سب کو رسوانہ کیجئے میرے عزیزوں میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خدا عمری میں ہو چکا ہے مجھ سے ولایت کا عباد سلب کر لیا گیا ہے اب مجھ سے ہدایت کے علامات اٹھا لی گئی ہیں شیخ نے یہ کہ کرونا شروع کر دیا اور فرمایا اے میری قوم فیصلہ خدرت کی طرف سے ہو چکا ہے اب یہ کام میرے بس کا نہیں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب و غریب واقعے پر بڑا تاجب ہوا اور ہم نے حسرت سے رونا شروع کر دیا شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے یہاں تک کہ زمین آنسوں کے عمر آنے پر سلاب سے تر ہو گئی ایک بزرگ کا آتش پرس لڑکی سے محبت کا عبرتناک سبق آموز واقعہ اس کے بعد ہم مجبور ہو کر اپنے وطن باغداد کی طرف لوٹیں لوگ ہمارے آنے کی خبر سن کر شیخ ابو عبداللہ اندلوسی کی زیارت کے لیے شہر باغداد سے باہر استقبال کے لیے آئیں لوگ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی کو ہمارے ساتھ نہ دیکھ کر سبب دریاف کیا ہم نے سارا واقعہ لوگوں کو بتایا واقعہ سن کر لوگوں میں کہرام مجھ گیا شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں سے جماعت کے قصیر تعداد اسی غم و حسرت میں اسی وقت عالم آخرت کو صدھار گئیں اور باقی لوگ مکلی بالقلوب ہمارے شیخ کو ہدایت دیں اور پھر اپنے مرتبے پر لٹا دیں شیخ کی جانے کے بعد باغداد کی تمام خانکائیں بند ہو گئیں اور ایک سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہیں خبر تو لے کہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریاف کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چرا بتایا کہ شیخ نے سردار کی لڑکی سے منگنی کرنی چاہی تو اس کے باپ نے شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے شیخ نے ہاں کر دی تو چنانچہ شیخ سور چرانے کی خدمت پر معمور ہیں ہم یہ سن کر حقہ بقہ ہو گئے اور غم سے ہمارے کلیجے پھٹنے لگے آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں کے طفان ہمڑنے لگا بامشکل ہم اپنے دل تھام کر اس جنگل میں پہنچیں جہاں شیخ سور چرا رہے تھے ہم نے دیکھا کہ شیخ پر نصارہ کی ٹوپی ہیں اور کمر پر زنار بندی ہوئی ہیں اور اس لاتھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزوروں کے سامنے کھڑے ہیں جس لاتھی سے آواز و خدبہ کے وقت سہارہ لیا کرتے تھے شیخ کی اس حالت نے ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا ہم نے قریب پہنچ کر السلام علیکم کہا شیخ نے دبی ہوئے واز میں وعلیکم السلام کہا حضرت شبلی اے شیخ اس علم و فضل اور حدیث تفسیر کے ہوتے ہوئے بھی آج آپ کا یہ حال ہے شیخ اندلسفی میرے بھائیوں کہ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا میرے مولا نے مجھے جیسا چاہا ویسا ہی کر دیا اور اس قدر مقرب بنانے کے بعد جب چاہا مجھے اپنے دروازے سے دور پھینک دیا اور اس کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے اے میرے عزیزو خدای بے نیاز کی کہرو غزب سے ڈرو اپنے علم و فضل پر مغرور نہ ہو اس کے بعد شیخ نے اسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہا اے میرے مولا میرا غمان تیرے بارے میں ایسا تو نہ تھا کہ تو مجھے ظلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا اور یہ کر کے خدا سے استفادہ کرنا اور رونا شروع کر دیا شیخ نے آواز دے کر کہا کہ اے شبلی اپنے غیر کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو حدیث میں ہے کہ السعید منواز بغیرہ یعنی نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کریں حضرت شبلی نے رونے کی وجہ سے لہراتی ہوئے آواز سے نہائید دردناک لہجے میں کہا اے پروردگار ہم تجھ سے ہی طلب کرتے ہیں اور تجھ سے ہی استغاثہ کرتے ہیں ہر کام میں ہم کو تجھ ہی پر بھروسہ ہے ہم سے اس مصیبت کو دور فرما دیں اس مصیبت کو تیرے سوہ کوئی دور کرنے والا نہیں خنزیر ان کا رونہ اور ان کے دردناک آواز سنتے ہی سب کے سب وہیں جمع ہو گئے اور زمین پر مرغ بسمل کی طرح لوٹنا تڑپنا اور چلنانا شروع ہو گئے چنانچہ یہ میدان میدان حشر کا نمونہ بن گیا ادھر حضرت شیخ حسرت کا عالم میں زار و قطار رو رہے تھے حضرت شبلی رحمت العلی نے فرمایا شیخ آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کو سات و قرآت سے پڑھا کرتے تھے اب بھی اس کی کوئی آیت یاد ہے شیخ نے فرمایا اے عزیزو مجھے قرآن کی دو آیت کے سوا کچھ بھی یاد نہیں حضرت شبلی نے فرمایا کہ وہ آیتیں کون سی ہیں شیخ نے فرمایا یہ ترجمہ جس کو اللہ ظلیل کرتا ہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے دوسری آیت یہ ہے کہ ترجمہ جس نے ایمان کے بدلے میں قفر اختیار کیا تحقیق وہ سیدھے رستے سے گمراہ ہو گیا حضرت شبلی نے فرمایا اے شیخ آپ کو میں ہزار حدیث اب امہ اصنات کے زبانی یاد تھی اب بھی ان میں سے کوئی ایک حدیث یاد ہے شیخ نے فرمایا ہاں ایک حدیث یاد ہے اور وہ یہ ہے کہ ترجمہ جو شخص اپنا دین اسلام بدل ڈالے اس کو قتل کر ڈالو حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ ہم شیخ کا یہ حال دیکھ کر بعد حسرت و غم کے ساتھ شیخ کو وہیں چھوڑ کر واپس ہوئے اور باغداد کی طرف قصد کیا ابھی ہم تین منزل تے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روز اچانک شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو اپنے آگے دیکھا نہر سے غسل کر کے نکل رہے ہیں اور باعواز بلند شہادتیں واشدو ان لا الہ الا اللہ واشدو ان محمد عبداللہ ورسول اللہ کو پڑھتے جا رہے ہیں اس وقت حضرت شبلی نے فرمایا کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ نہائیت خوشی اور کامیابی کے ساتھ باغداد پہنچا سب مردین شیخ کی زیارت اور ان کے دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے خانکہ ہیں اور ہجرے کھول دئیے گئے پاشای وقت شیخ کی زیارت کے لئے حاضر ہو اور کچھ ہدایہ پیش کی شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث تفسیر واس تسخیر تعلیم تربیت کا دور شروع ہو گیا خداوند عالم نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرما دیا بلکہ نسبتا پہلے سے ہر علم و فن میں ترقی تھی تماندہ کی تعداد چالیس ہزار ہو گئیں اور اس حالت میں ایک مدد گزر گئیں ایک روز ہم صبح کی نماز پڑھ کر شیخ کی خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچانک کسی شخص نے ہجرے کا دروازہ کھٹ کٹ آیا میں دروازے پر گیا تو دیکھا ایک شخص سیاہ کپڑوں میں لپتا ہوا کھڑا ہے حضرت شبلی نے فرمایا آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کیا مقصد ہیں آنے والے نے کہا شیخ ابو عبداللہ اندلسی سے کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلا گاؤں میں چھوڑ کر آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں سچ ہے جب کوئی خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے مو موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے مو موڑ لیتی ہے حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں شیخ کے پاس گیا واقعہ بیان کیا شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف سے کافنے لگے اس کے بعد اس لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی گئی لڑکی شیخ خود دیکھتے ہی زارو قطر رونے لگی شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں رہتا تھا کہ کچھ کلام کریں شیخ نے لڑکی سے مقاتب ہو کر فرمایا تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا اور یہاں تک تمہیں کس نے پہنچایا لڑکی نے کہا اے میرے سردار جواب ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے اور مجھے خبر ملی تو میری بے چینی اور بے قراری جس حد تک پہنچی تھی اس کو میرا دل ہی جانتا ہے نہ بھوک رہی نہ پیاس نہ نیند کہاں آتی میں رات بھر اس استراب میں رہ کر صبح کے قریب ذرا لیٹ گئی تھی اور اس وقت مجھ پر نیند غالب آ گئی اس حالت میں میں نے خواب میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ اگر تو مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہے تو بوتوں کی عبادت چھوڑ دیں اور شیخ کی اتباہ کر اور اپنے دین سے توبہ کر کے شیخ کے دین میں داخل ہو جا لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اس عالم خواب میں اس شخص کو مخاطب ہو کر کہا شیخ کا دین کیا ہے تو شخص نے بتایا کہ اس کا دین دین اسلام ہے میں نے کہا اسلام کیا چیز ہے اس نے کہا اس بات کی دل اور زبان سے گوائی دینا کہ خدا تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برحق رسول اور پیغمبر میں نے کہا تو ٹھیک ہے میں شیخ کے پاس کس طرح پہنچ سکتی ہوں اس شخص نے کہا ذرہ آنکھیں بند کر لو اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو لڑکی نے کہا ٹھیک ہے یہ کہا اور میں کھڑی ہو گئی اور ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دے دیا اس شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھوڑی دور چل کر بولے بس کھول دو چنانچہ میں نے اپنے آنکھیں کھولی تو آپ کا دجلہ ایک نہر ہے جو باغداد کی نیچے بہتی ہے اس کی کنارے پر پایا میں پریشان ہو گئی اور میں آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہی تھی کہ میں چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس شخص نے ہجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ سامنے شیخ کا ہجرہ ہے وہیں چلے جاؤ اور شیخ سے کہہ دو کہ آپ کا بھائی حضرت خضر علیہ السلام آپ کو سلام کہتا ہے میں شخص کے اشارے کے معافق یہاں پہنچ گئی اور اب آپ کی خدمت کے لئے حاضر ہوں مجھے مسلمان کر لیجئے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی کو مسلمان کر کے اپنے پڑوس کے ایک ہجر میں ٹھہرا لیا کہ یہاں عبادت کرتی رہو لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی اور زہد و عبادت میں اپنے شریک کسیر لوگوں سے سبتت لے گئی دن بر روزہ رکھتی رات بھر اپنے مالک خالق بے نیاز کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی رہتی محنت سے بدن دھل گیا ہڈی اور چمڑے کی سوا کچھ نظر نہیں آتا آخر اسی میں مریض ہو گئی اور مرض اتنا بڑھ گیا کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور اب اس کا سفر آخرت آن پہنچا اس کی دل میں اس کی سوا کوئی حسد باقی نہیں رہی کہ ایک مرتبہ شیخ کی زیارت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لی جائے کیونکہ جس وقت اس ہجرے میں مقیم ہوئی تھی اسی وقت سے نہ شیخ نے اس کو دیکھا اور نہ ہی شیخ کی زیارت ہو سکی جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں آخر شیخ کو بلوا بھیجا کہ موت سے پہلے ایک مرتبہ میرے پاس آ کر شیخ کی زیارت ہو جائے شیخ کی سن کر فورا تشریف لائے جاؤں لڑکی حسرت بھری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کے لیے ترس رہی تھی مگر آنسوں میں ڈوبی ہوئی آنکھیں اسے ایک نظر بھی دیکھنی کی محلت نہیں دیتی لیکن اس کی لڑکی کی زبان بے زبان ہی کہہ رہی تھی دم آخر ہے ظالم دیکھ لینے دیں نظر بھر کے صدا پر دیت تر کرتے اشک افشانی آخر شیخ صحابہ آئیں تو لڑکی نے لڑکڑاتی ہوئی زبان اور بیٹی ہوئی آواز سے اتنا کہا السلام علیکم ورحمت اللہ شیخ نے شفقت امیر آواز سے سلام کا جواب دینے کے وقت فرمایا تم گھبراؤں نہیں انشاءاللہ ان قریب ہماری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے لڑکی شیخ قیناس حانک الماز سے متاثر ہو کر خاموش ہو گئی اور اب یہ خاموشی اور محر سکوت صبح قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی اس خاموشی پر کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ مسافرت آخرت نے اس دار فانی کو خیر آباد کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّوَجِيُونَ شیخ اس لڑکی کے وفات پر غمزدہ ہوئے مگر شیخ کی حیات بھی دنیا میں چند روز سے زائد نہ رہی حضرت شبلی فرماتے ہیں چند ہی روز کے بعد شیخ صحاب اس آل میں فانے سے رخصت ہوئے کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ کو خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضہ باغ میں مقیم ہیں اور ستر ہوروں سے آپ کا نکاح ہوا جن میں پہلی عورت جس کے ساتھ دنیا میں نکانا ہوا تھا وہ عورت یہی لڑکی تھی اور اب وہ دونوں جنت کی بیش قیمتی نعمتوں میں خوش و خورم ہیں سبحان اللہ نا جو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور تو ہم یاد رکھیں السلام علیکم